السلام علیکم ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے میں غائب ہو گیا تھا کیمرہ نہیں تھا میرے پاس تو الحمدللہ بھی میں نے کیمرہ پرچیز کر لیا ہے تو آج سمجھیں کہ میری فرسٹ رائد ہے کیمرے کے ساتھ آج شبہ پہلے پروگرام تھا کہ کہیں تھوڑا سا لانگ ٹور کروں ون ڈے لیکن پھر کوئی بائیک ایشو کرنے لگا تھا تو اس وجہ سے میں رک گیا ہوں بائیک میں کوئی ایشو تھا میرا بائیک جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا بیٹری جو ہے وہ بالکل اس میں کرنٹ ہی نہیں تھا تو وہ بھی الحمدللہ مسئلہ حال ہو گیا ہے ابھی نکلاؤں تقریباً کوئی لگ بگ ایک بچ گیا ہے دن کا سوچا ہے چلو کسی ایک رائیڈ بھی کر لیتے ہیں کیمرہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا ٹیسٹ میں نے دراصل پہلو کیا ہوا ہے لیکن باقاعدہ سے میں نے کوئی ویڈیو اس پہ نہیں شوٹ کی تو انگل ویرا بھی میں نے کہا سیٹ کر لیں ایک دفعہ کہ ویو کیسا آتا ہے پہلے میں نے ایک ویڈیو جھوٹ کیا لیکن اس میں میں نے اس کا نا وہ جو سٹینڈرڈ انگل ہے وہ رکھا وائیڈ نہیں رکھا تو مزہ نہیں آ رہا تھا تو آج سوچیں بس کہ یہ میری فرسٹ جو ہے وہ ویڈیو ہے انشاءاللہ آگے بھی ویڈیوز گھرا آتی رہیں گے چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں آگے کدھر کا پروگرام بنتا ہے ویسے میں کوئی ڈیسائیڈ کر کے نہیں نکلا گھر سے جو جو آگے نکلیں گے تو دیکھتے ہیں کدھر کا موڈ بنتا ہے صبح سے تو موسم کافی جو تھا وہ تھنڈا تھا بادل وغیرہ تھے تو ایک تو یہ ڈیر بھی تھا مجھے دوسرا بائک نے مسئلہ شروع کر دیا تو پھر میں نے کہا بائک کا مسئلہ الگ راتے ہیں جو ایشو ہے اس میں الکا بھلکا ایشو تھا وہ بیٹری کے ساتھ ہی کوئی چیز لگی ہوتی ہے ساتھ ہی پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں وہ کرنٹ پی رہا تھا سارا تو وہ الحمدللہ مسئلہ جو ہے وہ clear ہو گیا ہے ابھی time اتنا ہو گیا کہ کہیں long میں جا نہیں سکتا تو یہیں کہیں آس پاس ہی دیکھتے ہیں اسلام آباد کے آس پاس ہی موڑ بان رہا ہے جب میں اوپر نکل جاؤں منال والی سیڈ پہ تلاڑ والی سیڈ پہ وہاں پہ اگر کوئی ٹریک ہے تو وہ کر لیتے ہیں آج اکیلہ ہی ہوں ساتھ کوئی نہیں ہے اکثر میں اکیلہ ہی ہوتا ہوں زیادہ مزہ اکیلہ ہی آتا ہے سولو رائٹ کرنے کا ہی زیادہ مزہ ہے گروپس میں بھی میں چلا ہوں لیکن زیادہ مزہ مجھے اکیلے چلنے میں ہے جہاں دل کرے جاؤ جہاں دل کرے رکو دل کرے واپس آجاؤ اچھا کیمرے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انفرمیشن دے دوں کہ میں نے کیمرہ کونسا پرچیز کیا ہے کیمرہ جناب میں نے پرچیز کیا ہے دی جی آئی اسمو ایکشن تھری پہلے میرا پروگرام تھا ایرو ایرو کا کوئی نا ایرو ایٹ یا اس کا تھوڑا موڑ بن رہا تھا تو وہ بھی یوز میں کافی جو ایکسپنسیو تھا پھر میں نے کہا نیا لینا چاہیے تو ایک دوست نے بتایا اس کے بارے میں دی جی آئی کے بارے میں کہ اس میں کافی فیچرز ہیں ان میں بھی ہیں ظاہر ہے لیکن پھر میں نے کیونکہ میں نے کبھی پہلے ایکشن کیمرہ جو وہ یوز نہیں کیا اس لئے مجھے زیادہ ہے اس کی تفصیل نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا خوبی ہیں اور ہیرو میں کیا کیا ہیں برا پرچیز کر لیا ویڈیو کوالٹی ما شاء اللہ اس کی بہت عالی ہے بہت عالی بہت عالی ہے اس کے لئے آڈیو کوالٹی جو ہے اس کا میں جو اپنا کیا بولتے ہیں ایکسٹرنل اس کے لئے جو مائک ہے مائک ہے یا اڈابٹر ہے جو بھی ہے وہ میں نے پرچیز نہیں کیا اس کے لئے میں نے ایک جگار لگا ہے کسی دن آپ کو وہ جگار بھی دکھاؤں گا تو ویسے ایک میں نے چیک تو کیا تھا اس کا بائک پہ تو نہیں چیک کیا ویسے ہی چیک کیا تو آواز کی کوالٹی مطلب کافی بہتر ہے انشاءاللہ آستہ آستہ سیکھیں گے بھی کیمرے کے بارے میں بھی اور موٹو ویلاگنگ کے بارے میں بھی شروع شروع میں تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ بھائی موٹو ویلاگنگ کیسے کی جاتی ہے کیمرہ کیسے یوز کیا جاتا ہے لیکن آستہ آستہ انشاءاللہ امید ہے بہتری آئے گی ملکو میں سٹوری بتاتا جاؤں کیونکہ یہ سمجھیں کہ میرا پہلا بھی لا گئے اس سے پہلے تو موبائل سے میں نے کوئی دو چار ویڈیوز اپلوڈ کی تھی لیکن ان سے مزہ نہیں تھا تو مجھے پہلے بالکل بھی گومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا میں گھر میں ہی رہتا تھا اکثر کبھی کوئی ایونٹ آ جائے عید آ جائے تو دوست گرہ جاتے تھے گھومنے پھر نا کبھی ناران کاغان اور کبھی مری اور کبھی مختلف جگہوں پہ تو میں گھر میں ہی رہتا تھا مجھے وہ کہتے بھی تھے تو میں انکار کر دیتا کہ یار لوگ باہر سے دور درہ شہروں سے اپنے گھروں کو آتے ہیں عید گھروں کو آتے ہیں اور ہم عید کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکل جائیں بالکل بھی گھومنے کا شوق نہیں تھا زیادہ سے زیادہ ہوا تو اپنے گھون چلا گیا لیکن پھر جو مجھے لیت لگی نا میں نے ابرار بھائی کی ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کی ایک ویڈیو ایسے میری نظر سے گزری تو تھم نل اس پہ جو تھا کہ ایک پاکستانی بائیکر جو ہے وہ جرمنی سے پاکستان آیا ہے تو پھر میں مجھے ان کی ویڈیو بڑی اچھی لگی نا پھر میں دیکھنا سٹارٹ ہو گیا ان کی ویڈیوز کافی ساری دیکھی پھر میں نے ان کا چینل سبسکرائب کر لیا پھر یا یا ہان کا یا یا وہ جو پشابر والے یا یا ہان ان کی ویڈیوز دیکھیں اور پھر جو صحیح لت لگی نا وہ امار بائیکی امار بائیکر ان کی ویڈیوز دیکھی تو پھر نا وہ جو شوق تھا نا وہ بلکل سمجھیں کہ وہ بردار سے باہر ہو گیا پھر ہم نے بھی گھومنا پھر نا سٹارٹ کر دیا بائیک پہ چھوٹے موٹے ٹور ہی کی ہیں زیادہ کشمیر تک گئے ہیں زیادہ زیادہ ناران کھان والی سیڈ پہ تو ابھی تک ایک ٹور بھی نہیں کیا کریں گے انشاءاللہ وہ بھی تو اب یہ ہوتا ہے کہ ویکنڈ پہ ہفتے توار کو کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نکلا جائے ویسے دو تین ہفتے پہلے میں نے وہ کیا ہے کوٹلی ستیاں کوٹلی ستیاں والا جو ٹریک ہے وہ بڑا سبردست ہے مجھے تو بہت پسند آیا ہے اس کی میں نے ویڈیو ویرا کوئی شوٹ نہیں کی کیونکہ اس نے یہ کیمرہ یہ بھی میں نے نہیں لیا تھا پھر کسی دن کروں گا انشاءاللہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا تقریباً بیس بائیس سال ہو گئے ہیں بلکہ بائیس سال سے بچھتے ہیں تیس چوبیس سال ہو گئے اسلام آباد میں رہتے ہوئے لیکن کبھی اس طرح کا شوک ہی نہیں ہوا گھومنے پھرنے کا تو جب سے یہ سٹارٹ کیا ہے تو آپ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد میں کتنی خوبصورتی ہے ابھی یہ تقریباً جون جولائی میں میں اوپر گیا ہوں یہ ڈنہ فروز پروالی سیڈ پہ یار کیا بیوٹی ہے کیا زبردست موسم تھا اور ایسے دھنداری اور پھر بہت زبردست سین تھا مطلب جو سین بندہ دیکھنے کے لیے لوگ کدھر لاور سے اور کریچی سے کہاں کہاں سے ادھر آتے ہیں مری آتے ہیں وہ ہمیں تقریباً سمجھیں کہ یوں آدھے گھنٹے کی ڈرائے پہ مل رہے تھے سامنے ہے یہ فیصل مسجد یہاں سے لیتے ہیں رائٹ ٹرن اور اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے پھر دیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ایڈ پہ نکلیں سامنے کے پھر دیسائیڈ کرتے ہیں 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 یہاں سے مڑتے ہیں یہاں سے مڑتے ہیں لفٹ سیڈ پہ ایک رستہ تلار کو جا رہا ہے تو چونکہ ہمیں سکون چاہیے کسی پرسکون جگہ پہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھیں گے وہاں پہ اپنا ٹائم جو ہے سپنڈ کریں گے یہ سیڈ پہ ریش ہوتا ہے تو ریش والی جگہ پہ سکون نہیں ہے سکون اسی جگہ آتا ہے جہاں پہ بالکل ریشن ہو یہ سیڈ پہ امید ہے سکون ہوگا کیونکہ جہاں پہ ریشن نہیں ہے اکثر لوگ سیڈ پہ نہیں آتے ہیں یہ بھی کوئی ٹریل ہے پتہ نہیں ہے کون سی راستہ نکل تو ریش سیڈ سے چائی کا موڈ ہو رہا ہے یہاں نیچے ایک چھوٹا سا آٹل ہے اللہ کرے گے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہو وہاں چلتے ہیں چائے پیتے ہیں بڑا مزہ وہاں سے بھی بڑا چھوٹا نیچے ساری تلاروے لی ہے ادھر بیٹھ کے چائے پینے کی اپنی چیس ہے ایک دن پہلے میں یہاں دوستوں کے ساتھ آیا تھا اس تیم تو یہاں پہ بہت رشتہ یہاں پہ ہم نے یہاں نیچے ایک جگہ ہم رکے تھے وہاں پہ ہم نے ذرا کچھ کیا تھا سسٹم کڑائی شڑائی کا بڑا مزہ آیا تھا بہت مزہ آیا تھا تب وہاں سیٹ پہ دھوڑی جیر کرتے ہیں سٹاپ پھر نیچے چلتے ہیں تلارو کی طرف اچھا سیٹ پہ ساری تلاروے لی ہے اس سیٹ پہ گکینہ اور کوٹلا وہاں پتہ نہیں کون کون سے گھو ہیں اب نیچے چل گئی کسی سے میں پتہ کرتا ہوں پھر آگے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے میں کس سیٹ سے جا کے نکلوں روڑ تو ویسے سامنے اس سیٹ پہ بھی اوپر جا رہا ہے نیچے چلتا ہوں وہاں سے کسی سے کنفرم کرتے ہیں موسیقی 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 گاڑی کے لیے ایشو ہوتا ہے بائک کے لیے چھوٹا موٹا اگر آف روڈ بھی ہو تو ان کو اتنی ایشو والی بات نہیں ہوتی یہاں پہ جی والی بال کا میچ چل رہا نیچے میں نے گلاوز غیرہ نہیں پہنے ہوئے اس وجہ سے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو ایسے آج کوئی اتنی خاص سردی بھی نہیں ہے ہاتھوں کوئی ٹھنڈ لائے رہی ہے رستہ سہرہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے گاؤں کا تو پھر اپنا مزہ ہوتا ہے گاؤں جہاں کا بھی ہو جہاں کا ہو پنجاب کا کوئی گاؤں ہو سرہد کا ہو جہاں کا مرض سندھ کا کوئی گاؤں ہو ہر گاؤں کا جو ہے اپنا مزہ ہے ہم لوگ بیسیکلی گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں جی مول بسند ہے میں تو شکین کریں کبھی کبھی بلکل نہ اکسا جاتا ہوں شہر کی زندگی سے لیکن مجبوری ہے بلکل گاؤں میں بھی گزارا نہیں ہے اور شہر میں بھی گزارا نہیں ہے تو انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے اب پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے نیچے جانا ہے یا اوپر جانا ہے کسی سے پوچھنا پڑے گا سامنے روڑ سامنے روڑ میرا ہیلو سکول تک جا رہا ہے تو یہی رستہ ہے کیونکہ یہ روڑ جا رہا ہے وہ سامنے گھریں اور ادھر سکول ہے یہاں کوئی ملے مجھے ہے تو میں پوچھ لوں گوکینہ کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ آگے کچھا روڑ ہے تو یہ کچھا روڑی ہیں شاید یہی رستہ ہوگا یہ آگے یہ ایک بھائی ہیں ان سے میں کنفرم کر لیتا ہوں تاکہ مڑنا اگر پڑے تو جہاں سے مڑ جاؤں اسلام علیکم سر جی گوکینہ لے پاس یہی رستہ جانا ہے میرے بھائنی پتھر 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 گاڑی کے لیے تو بہت مسئلہ گاڑی نہیں آسکتی یہاں پہ بھائی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کامران بھائی سر دیکھ لیں یہ میں آپ کے لیے کسی ٹریک کی تلاش میں تھا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بائک چلانا پڑے گا ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی ہے لیکن یہاں میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا کھانے کے لیے نیکس ٹائم آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے بندوبست کر کے آئیں گے یہ سامنے کوئی شاید غالباً سکول ہے کہ سکول تو پیچھے رہ گئے ہیں یہاں پہ سٹاپ کیوں کیا بھائی ہے یہ میرا خیالکس کی پرائیویٹ پراپٹی ہے اس لیے رائٹ سیڈ پہ روڑ بند لیا جی ہم یہ در ہی نکلنا پڑے گا روڑ پککا ہوا ہے احسنان اور نیار وڑ بنا ہوا ہے بالکل ہی ابھی سمجھو کہ ایک دو دن ہی شاید یہ دو میں بائیت چلا ہوں تو وہ سارا کام خراب کر گوں کہتا کہ یہ کام جو سٹارٹ ہوا ہوا ہے تو جو ایسا کچھا ہے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ پکا ہو جائے گا توڑا سا ایسا ہی ہے پھر وہی آف روڑ یہاں پہ تو بھائی ایسے آواز آ رہی ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہے پتہ نہیں کیا چیز کا کوئی پلانٹ ہے یا کوئی کیا چیز ہے کوئی سمجھنی لگ رہی ہے انشاءاللہ کوئی سٹارٹ ہوا ہوا اندر راستہ تو بہت مزے کا ہے میرا تو دل چاہ رہا ہے میں سب راستہ دکھاؤں آپ کو لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے کہ تھوڑا سا کرتے ہیں شاٹ سارا راستہ ماشاءاللہ بہت زبردست اور یہ والا راستہ جو ہے یہ تو اور ماشاءاللہ کیا یہ بات ہے یہ بائیلو گزرائی سے میں اگر پوچھ لیتا تو ٹھیک ہال بچہ یہ روڈ کے اوپر والی سیڈ پہ نکر رہا ہے میں بجائے اوپر جانے کے واپس نیچے والی سیڈ پہ آ رہا ہوں کدھر سے بھی چکر لگا جاؤں کہ یہ روڈ کس سیڈ پہ نکلتا ہے یہ شاید گکینہ گاؤں تک ہی ہے یا ہو سکتا ہے آگے آگے سے جا کے کہیں سے نکل رہا ہوں یہ روڈ بھی ماشاءاللہ زبردست ہے یہاں کسی لوکل سے میں پتہ بھی کر لیتا ہوں کیا پتہ آپ باپس مرنا پڑے گا اچھا یہ گکینہ ہی ہے یہاں میں کسی سے پتہ کرتا ہوں اسلام علیکم سر یہ روڈ کدھر نکل رہے ہیں گاؤں کون سا یہ ہے گوگینہ نہیں بس گاؤں تک ہی ہے یا اس سے آگے بھی یہ آگے کدھر سے نکلتا جاگا یہ بھنیا گاؤں کا نام ہے ادھر تک ہی ہے اچھا تو اوپر اگر جانو تو وہ یہی راستہ واپسی والا چلیں چلیں ٹھیک ہے آگے کتنا دور ہے گاؤں وہ ساتھ یہ ہے کس طرح سے آپ چلیں گے نا اچھا ٹھیک مہربانی اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے وہ آگے گاؤں تک ہی ہے آگے کہیں سے جا کے یہ نہیں نکلتا ادھر بھی چکر لگا جاتے ہیں اب آپ سی تو ہم نے جانا ہے ہی تو یہ علاقہ بھی دیکھ کے ادھر چلتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزے کٹ رہا ہے وہ آپ سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت مزے کٹ رہا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کٹ رہا ہے امک مزے کٹ رہا ہے ہی ویڈیو سکپ کرنے کا بلکل میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کوئی اسہ بھی جو ہے نا ہوں سکپ کروں ایک رائٹ ایک لفٹ لفٹ سب رہا ہے گاروں کے اس سیڑ پر مڑ رہا ہے ہم اسی مین روڈ کو ہی فاصلہ پتہ نہیں میں نے میٹر کی ریڈنگ پڑی ہی نہیں ہے جب گھر سے چلا ہوں کہ میں بتا سکوں کہ کتنا فاصلہ میں نے تیک کی ہے تو نیکس ٹائم انشاءاللہ یہ چھوٹی چیزیں دیکھنی پڑیں گی اچھا یہ رستہ واپس اوپر جا رہا ہے اوپر ایک گاؤں ہے شاید سامنے سے ہو کے نظر آ رہا تھا یہ ادھر تک ہی ہے شاید گکینو خرد یہ بھی گکینو خرد بھی ہے دیکھنے سے ہو کے نظر آ رہا ہے وہیڈیو بند گھر دیتے ہیں آگے یہ روڈ جانی تک ہے آگے پرانا روڈ جا رہا ہے یہ سامنے تو اس سے آگے ہم نہیں جاتے ہیں آگے بس جو گا رہے ہیں گاؤں کے اس سیڈ پر اوپر گا رہے ہیں تو انہوں نے ایک کچھا روڈ بنایا ہوئے جدھر جدھر گا رہے ہیں انہوں نے چھوٹا چھوٹا کچھا روڈ نہیں کر رہا تو یہاں سے ہم کرتے ہیں واپسی ویسے انہوں نے بولا بھی تھا کہ پیچھے جو گاؤں میں وہاں تک ایرون سے آگے نہیں یہاں سے واپس ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اوپر والی سیڈ پہ نیچے گوکینہ۔ میں اوپر آ آیا ہوں تو یہ رستہ جو آا ہے یہاں سے یہ رستہ اوپر جا رہا ہے مونال والی سیڈ پہ اور یہ رستہ آگے جا رہا ہے کہ گوکینہ اور کوٹلہstütلہ گاؤں کوئر سیڈ پہ گا کیا کلاں اور کوٹلا والی سیڈ پہ تو میں ابھی ادھر نہیں نکل رہا ادھر میں پہلے کیا ہوں تو اب یہاں سے واپس چلتے ہیں اوپر منال والی سیڈ پہ پھر ادھر اوپر چل کے ڈی سیڈ کرتے ہیں کہ آگے کدھر نکلو یا واپسی ہوگی تو نہیں تو تھوڑا سا چلا جاؤں گا اوپر والی سیڈ پہ دنہ فروزبور والی سیڈ پہ اچھا اب تقریباً لگ بگ تین بجنے کوئیں تو اب میرا پروگرام جائیہ واپسی کا کیونکہ میں نے ایک دو قوم ہے تو ٹریک میں نے دیکھنا تھا نیکس ٹائم کے لیے گئی تو انشاءاللہ وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے دل پھشوری کرنا تھا وہ ہو گیا ہے اب چلتے ہیں اوپر منال والی سیڈ پہ نکلتا ہوں یہاں پہ پہلے میں دیکھتا ہوں کوئی اگر اچھے سی جگہ ہو تو وہاں پہ تھوڑی سا میں اگر اٹھ کر لوں ایسے فکات کرنی ہوئی ایسے بس تھوڑا سا کہیں جگہ دیکھتا ہوں کوئی اچھی تھی جگہ ہو دماؤں سے بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد نکلتے ہوں واپسکار کی طرف ہاں جی یہ جگہ تھی یہ والی یہ میں ڈھونڈ رہا تھا نکلو نکلو بھائی جی نکلو یہ والی جگہ میں ڈھونڈ رہا تھا یہ والی یہ والی گاڑی آگئی ہاں جو ہم ادھر رکھتے ہیں ہم ادھر کرتے ہیں جس ٹاپ ہاں 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 موسیقی موسیقی لین جی تو یہ تھی میری ایک شارٹ سی رائڈ میں نے تو بڑا انجوائی کیا ہے تلاڑ سے گوکینہ کے لئے جو ٹریک ہے خصوصاً وہ میں نے بہت انجوائی کیا ہے تو امیدہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نہیں پسند آئی تو گزارہ کیجئے گا میں بھی انشاءاللہ پراپر ویڈیوز گر اپ لوڈ کیا کروں گا اتنا زیادہ بریک نہیں لوں گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بھی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان